بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب میں دوا رو کر مانگنا بلاؤں کو دور کرتا ہے مردانہ طاقت گھوڑے کی طرح چاہتی ہو تو نہار موں کشمش کھاؤ خالی پیٹ لیمن نارنگی کا رس پینے سے کواری لڑکیوں کو ماہواری کا درد آنے سے آفاقہ ہوتا ہے آلو جب بھی اُبالیں تو انہیں گرم گرم چھیل لیں کیونکہ تھنڈے ہونے کے بعد ان میں لیس پیدا ہو جاتی ہے کچھا دودھ پینے سے رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا کچھی گاجر زیادہ کھانے سے جھریاں کم ہو جاتی ہیں رات کو پیٹ پر لیسن کا لیت کرنے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے دودھ میں پانی ڈال کر پینے سے قد جلدی بڑھتا ہے دہی میں چھنکا ڈال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا جو لوگ ہفتے میں دو سے تین بار موڈلز کھاتی ہیں ان میں ہارٹ اٹیک شگر اور دل کے فیل ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے صبح اٹھنے کے بعد آنکھوں کا مساج کرنے سے طبیعت بہتر ہو جاتی ہے لوگیاں کھا کر ہم بشتری کرنے سے حمل جلدی ٹھہرتا ہے اگر شگر کی گلٹیاں بن جائیں تو اس میں تازہ ڈبل روٹی کا ٹکڑا رکھ دیں گلٹیاں نہیں بنے گی زیادہ لیسن کھانے سے وزن کم ہو جاتا ہے اگر اکھروٹ کا تیل سر میں لگایا جائے تو سر کی جویں مر جاتی ہیں پکے ہوئے کیلے میں لیمن نہ چوڑ کر جلد پر لگانے سے جلد نرمو ملائم ہو جاتی ہے رات کو سر کے پاس پانی کا گلاس بھر کر رکھنے سے سانس کی بیماری نہیں آتی چکندر کھا کر مباشت کرنے سے عورت جلدی حاملہ ہو جاتی ہے خرگوشت کا گوشت کھانے سے فالج کی بیماری دور ہو جاتی ہے کبوتری کا انڈا اُبال کر کھانے سے آنکھوں میں چمک آتی ہے لونگ چبانے سے سارا دن موں سے بدبو نہیں آتی رات کے وقت دیا جلا کر سونے سے گھر میں جسمانی بیماریاں نہیں آتی نہار موں گاجر کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے موٹی عورتیں دبلہ پتلہ ہونے کے لیے چند کام ناسمی کریں اس اکبول کا چھلکا روز دودھ میں ڈال کر پی لیں روز کھانے سے پہلے ایک عدد کھیرہ کھائیں کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن چبا لیں لیمن کالی مرت چھڑک کر سلات کا استعمال کریں بکری کا دودھ استعمال کریں حکیم لکمان نے فرمایا عورت اگر ایک سبزی کے پانی سے موں دھو لے تو پچاس سال والی عورت سولہ سال والی نظر آئے گی عورت گوبی کے پتوں کے پانی سے موں دھو لیا کریں چند دنوں میں چہرہ چاند جیسا ہو جائے گا برف اور آئیس کریم سے میدہ خراب ہو جاتا ہے اور مرد کی سپریمز کمزور ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے بچے کم پیدا ہوتی ہیں تربوز کے بیچ پیس کر ہونٹوں پر لگائیں اس سے ہونٹوں کی سیاہی دور ہو جاتی ہے انڈا اُبالنے والا پانی اگر بچے کو پلا دے تو بچہ جلدی بولنا شروع کر دیتا ہے مسواک کرنے سے کبھی موں کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے رات کو آنکھوں پر تیل لگا کر سونے سے صبح آنکھ جلدی کھل جاتی ہے کھانا کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھانے سے زندگی بھر جسم میں کمزوری نہیں ہوتی مہینے میں دو روزے رکھنے سے کبھی جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوتا اگر اپنی زندگی لمبی چاہتی ہو تو اپنا کھانا کم کرو ماواری کے ساتھ تین روزانہ ایک کنوں کھانے سے پیٹ کا درد دور ہوتا ہے یہ موڑ کو ٹھیک کر کے چڑچڑا پن دور کرتا ہے جب سونے لگو تو گرم پانی پی لیا کرو نیت جلدی آئے گی جلد کے امراض سے بچنے کے لیے نہاتے وقت آخر میں تھنڈا پانی جسم پر بہائیں دل کے مریضوں کو سیب کا مربع استعمال کرنا چاہیے کھانے کے بعد آدھا چمچ سو کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے کڑ کا شربت بنا کر پینے سے کبھی موٹاپا نہیں آئے گا تھوڑا سا کافور سرسوں کے تیل میں ملا کر بالوں میں لگائیں جوئیں اور لیکھوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا نہار مو شلجم کھانے سے میدہ کافی مضبوط رہتا ہے موٹاپے کو دور کرنے کے لیے ادرک کھایا کریں نماز مکمل کر لینے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیا کریں اس سے آپ کے چہرے پر نور آئے گا اور چہرے پر کیل مہا سے نمائی نہیں ہوں گے حکیم لکمان نے فرمایا وہ عورت اسی سال میں بھی بڑی نہیں ہوگی جو سوتے وقت دودھ میں بادام اور اخروٹ ڈال کر کھاتی ہے پشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی میں پیاس کو کچل کر چینی ملا لیں صبح و شام دو سے تین چمچ استعمال کریں یہ امیزہ ہے کھانے سے کمر کا درد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے سوتے وقت اپنی چھاتی پر ٹوپیس لگا کر سویا کریں اسے چھاتی خوبصورت اور بڑی ہو جائے گی بال وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچانے کے لیے رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس دودھ پیئے چند کترے روگنے بادام ملا کر روزانہ ایسا کرنے سے کچھ عرصے میں بال سفید ہونا بھی بند ہو جائیں گے اور بال سفید بھی اپنی رنگت سیاہی مائل کر لیں گے آنکھ میں دانا نکل آئے تو ماش کی دال کا استعمال متواتر کریں شفا ملے گی بہت زیادہ اور مسلسل اجوائن کھانے سے جگر کی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں جن کی زیادہ مقدار جگر میں سوزش اور جلن پیدا کرتی ہے جن لوگوں کو کھانے کے بعد میدے میں جلن کی شکایت کا مسئلہ ہو انہیں اجوائن نہیں کھانی چاہیے مرگی کا گوشت کھانے سے ماہواری جلدی ہوتی ہے حلدی کھانے سے آنکھوں کی بنائی تیز ہوتی ہے روزانہ نے ہارمو اجوہ خجور دودھ کے ساتھ کھا لے چہرہ بہت سالوں تک جوان رہے گا جو انسان نرم دل ہوتا ہے وہ زیادہ ہنستے اور کبھی بھی جلدی بوڑے نہیں ہوتے جس کے گھریلوں یا کاروباری حالات خراب ہوں اسے چاہیے کہ یا خیبر کسرت سے پڑے حالات اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ ان کا کام ہو جائے گا جب بھی کوئی مشکل پیش آئے چاشت کی نماز ادا کریں سلام پھیرنے کے بعد ایک سو باون مرتبہ سورہ علم نشرح پڑے جس مقصد کے لئے عمل کریں گے اس مقصد میں کامیابی ملے گی